شہدرہ مزرے سہد دودھ پینے سے ایک ہی خاندان کے دس افراد کی حالت خراب متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں متاثرہ افراد کو طبیعی انداد کے لیے میوہ اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نہلے خانہ کے درخواست پر کاروائی شروع کر دی سبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا نوٹس شہدرہ میں مزرے سہد دودھ سے دس افراد کی حالت غیر ہونے کا معاملہ ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے حکم پر ڈائریکٹر اوپریشن سینٹرل کا میوہ اسپتال کا دورہ ڈائریکٹر اوپریشن سینٹرل کی مریضوں اور لوہیکین سے ملاقات متاثرہ افراد کے لوہیکین کا کہنا ہے کہ گھر میں ہی کوئی غفلت ہوئی دودھ کے خالص ہونے پر کوئی شکایت نہیں ترجمان فوڈ آتھارٹی کے مطابق ڈاکٹرز نے بھی دودھ میں کسی زہریلی چیز نہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے پھال اور سبزی فروشوں کی سرکاری نکھ نامے کو نو لیفٹ پھال اور سبزیوں کے قیمتوں میں منمرزی کا اضافہ اسی روپے والا آلو سو روپے کلو فروخت پیاز کی سرکاری کی مت سو مقرر جبکہ بازار میں ایک سو چالیس روپے کلو فروخت ٹماتر ایک سو تیس روپے کی بجاہ ایک سو نوے روپے کلو فروخت ہو رہا ہے چھے سو بیس روپے والا ادرک چھے سو پچاس روپے کلو بکنے لگا لحسن کی سرکاری کیمہ تین سو پچتر جبکہ بازار میں چاس سو پچاس روپے کلو فروخت دوسرے جانب کیلہ درجہ اول قیمت ایک سو تیس بازار میں دو سو تیس روپے درجن سیب کی سرکاری قیمہ 315 بازار میں 350 روپے کلو عام سندری 160 بازار میں 190 روپے کلو فروک کیا جا رہا ہے برائلر مرگے کی اونچی اڑان گوشت کی قیمت میں 31 روپے کلو اضافہ برائلر مرگے کا سرکاری ریٹ 626 روپے فی کلو تک جا پہنچا 25 روز کے دوران چکن کی قیمت میں 272 روپے کا اضافہ ہوا فارمی انڈے بھی ایک روپے فی درجن مہنگے انڈوں کی فی درجن قیمت 260 روپے مقرر بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف عوام احتجاج کا سلسلہ جاری مزدور کسان پارٹی کا مہنگی بجلی پیٹرول کی قیمت میں حال یا اضافہ کے خلاف شدید احتجاج کیا مظاہرین کی عوام دشن پولیسیوں پر حکومت کے خلاف نارے بازی کامریڈ افان علی نے مطالبہ کیا وزیراعظم انتخابی منشور کے مطابق تین سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو فوری ریلیف راہم کریں جماعت سامی کا چوک آشک آباد میں لوٹ شیڈنگ اور آور بلنگ کے خلاف احتجاج نائب امیر جماعت سامی جنوبی لاہور احمد سلمان روش نے کیادت کی شرکانے ہاتھ والے پنکھے تھام کر حکومت کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا حکومت مفت سولر اور بجلی کے دو سو یونٹ فراہم کرنے کی بجائے کالا باغ ڈیم تعمیر کروا حمزہ ٹاؤن کے مکینوں کا وابڑا کے خلاف احتجاج پرانا کاہنہ قصو روڈ پر ٹریفک شدید جائیں ایس بی سرکل کاہنہ ریجن عبداللہ خان نے موقع پر پہنچ کر احتجاج ختم جبکہ ایسے جو کاہنہ کو کلوز ٹو لائن کر دیا سیول ایوییشن آتھارٹی بغیر سرباہ چلنے لگی اس وقت سیول ایوییشن کا کوئی ڈیجی نہیں سیول ایوییشن کی اہم ترین فائلیں رک گئیں وفاقی سیکرٹری ایوییشن سیف انجم کو بھی اہدے سے ہٹا دیا گیا تین ماہ سے سیول ایوییشن کا کوئی مستقل ڈیجی نہیں لگایا گیا شہر بھر میں ڈنگی کے وارمہ سلسل چاری چوبیس گھنٹے کے دوران ڈنگی کے مزید دو کیسز رپورٹ شہر کے چھے سو پنتالیس مختلف مقامات سے ڈنگی لاروہ بھی برامد ڈنگی ایسو پیس کے خلاف فرصی پر اماسہ سات سو سولہ مقدمات درچ میں ادھر جالی ڈنگی ملازمین کے خلاف ایکشن ایک سو چورا سی جالی ڈنگی ورکرز تین میڈیکل آفیسرز نشان دہی ہوتے ہی نوکری سے فارئر میڈیکل آفیسر بھی گھر بیٹھے اتن خواہیں لے رہے تھے مناواں گاؤں کی ابتر صورتحال گلیوں میں سیورج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا علاقہ مکین سرا پہتے چاہج واسا انتظامیہ کے خلاف شدید نار بازی واسا انتظامیہ پیسے لے جاتی ہے مگر کام نہیں کرتی علاقہ مکینوں کا الزام علاقہ مکینوں کا علا حکام سے مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ رحمان پورا کے مکین بنیادی ساہولیات کے فقدان کے خلاف ترا پہتے جو آج علاقہ مکینوں کے باسا حکام کے خلاف نار بازی ادھر گلنار کالونی رائیونڈ روڈ پر سیورج کے ناکس انتظامات سیورج ملہ جمع پانی کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی فتہ گڑھ کے متعدد گلیاں سیورج ملے پانی سے بھر گئی شہریوں کا گلیوں سے گزرنا بھی محال ہو گیا ہے جلو مورڈ پر انکاسی آپ کا ناکس نظام علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گیا مین سڑک پر کئی فیڈ جمع پانی سے نظام زندگی درہم برہم سڑک پر گہرے گڑوں سے ٹرافک حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا اہل علاقہ کا انتظامیہ سے جلد نکاسی آپ کے نظام کو بہتر کرنے کا مطالبہ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے کچھا جل روڈ، ٹاؤنشیپ، کوٹ لکفت کی اطراف بارش، کالیز روڈ، پی آئیے روڈ، جوہر ٹاؤن کے اطراف بی رینجم، پریس کلپ، ایمپریس روڈ، ایجرٹن روڈ، مال روڈ بھی بھی گئے بارش روائے شہر میں حبز بڑھ گیا مونسون کا پانچ ماس پہلکل شہر میں داخل ہوگا مزید موسیٰ در بارشوں کا امکان ایدور بارشوں سے بجلی کا ترسلی نظام متاثر لیسکو کے ساتھ سے زائد فیڈر سٹریپ کر کے بجلی کے فراہ میں موطل نیلا گنبر ٹائر مارکٹ میں درخت گرنے سے دو گارڈین تباہ درخت گرنے سے بجلی کا ترسلی نظام میں متاثر بجلی کے بندش سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا پی ایچ اے کے جانب سے گرنے والے درخت کو اٹھانے کا عمل جاری ہے شہر بادل برستہی ایم ڈی واسا کے مختلف علاقوں کے دورے گفران احمد نے مین بلیوارد گلبر مال روڈ جیل روڈ کا دورہ کیا ایم ڈی واسا کے عملے کو متخارک رہنے کی حدایت مونسون ایمرجنسی کیمپ پر تمام سٹاپ اور مشینری مکمل الرٹ رکھنے کا حکم تمام جنریٹرز کو سٹینڈ بائی اور فعال رکھنے کی حدایت افاقی حکومت کے جانب سے انصلاد بجلی چوری مہم جاری دس ماہ کے دوران چار ارب تیس کروڑ پر کے بجلی چوری پکڑے گئی پکڑے جانے والوں میں گھریلو کمرشل سنتی اور ٹوئرس کے کونیکشن شامل مہم کے دوران نوے ہزار سے زیادہ ملزمان کے خلاف مقدمات ارشوے مچموعی طور پر ایک لاکھ پانچ ہزار آٹسو اٹھتر ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے صبح وزیر بیلال یاسین کے ہدایت پر محکمہ خورا کی کاروانیاں صبح بھر میں چھ سو چونسٹ آٹا برینڈز کی قیمتوں کو چیک کیا گیا بیلال یاسین کا کہنا ہے کہ تمام اسلاح میں مکررہ نرخوں پر آٹے کی فوق یقینی بنای جائے گی ادھر شالیمار ٹاؤن میں فورٹ سیفٹی ٹیموں کے سنیکس یونٹس پر چھاپی ایک ہزار کلو ایکسپائر چورن تین سو کلو ایکسپائر سنیکس اولیگر اشیاطت کر کے دو یونٹ بند ایک لاکھ پچاس ہزار کا جرمانہ آیت کر دیا شہدرہ فیکٹری میں کرنٹ لگنے سے سولہ سالہ ملازم جان بھاگلواہکین اور رہل علاقہ کا تھانہ شہدرہ کے سامنے احتجاج مظاہری نے لاہور سے گجرامالہ جانے والی سڑک بلوک کر دی ٹرافک متاثر پولیس نے فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا مقدمہ کی کاپی ملنے کے بعد لواہکین نے احتجاج ختم کر دیا پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی جائے گی معروف رائٹر خلیلو رحمان کمر پر تشدد اور لوٹ مار کا معاملہ سندر پولیس نے تشدد پیسے اور سامان چھینے کا مقدمہ درش کر لیا مقدمہ کی تفتیش سی آئیے کے حوالے کر دی گئی عام نانامی خاتون نے فون کر کے بلائیا مل کر ڈراما بنانے کا کہا بعد ازا ساتھیوں کو بلالیا ملزمان نے تشدد کیا اور دو لاکھ تہتر ہزار نقدی اور موبائل فون چھین لیے ایف آئی آر کا مطن ملزمان خلیلو رحمان کمر کو نامعلوم جگہ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے سی ٹی او کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم بغیر لائسنس بغیر ہیلمنٹ کام اومر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے ہدایت بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والوں کے ساتھ کوئی ریائیت نہ کی جائے سی ٹی او امارا اتھر کی ہدایت وزیرعالہ مریم نواز کا ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروگ دینے کا حکم ٹیفٹا اتاروں میں مارکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسیز کا فیصلہ کورین جاپانی جرمن چینی اور عربی لینگوز کورسیز بھی مطارف کروانے کے منظوری ٹیفٹا میں ہیومن ریسورس کی کمی دور کرنے کے لیے ایک ہزار ملازمی کو بھرتی کرنے کی تجریز پر بھی اتفاق کیا پنجاب اسیمبلی اجلاس آپوزیشن نے حکمت عملی تیار کر لی گیرہ رکنے اسیمبلی کی موطلی کے بعد پنجاب اسیمبلی کا باز ذابطہ اجلاس کل ہوگا آپوزیشن کی ریکوزیشن پرسپی کرنے سپہر تین بجے اجلاس طلب کر لیا آپوزیشن نے اجلاس میں بھرپور احتجاج کرنے کی حکمت عملی بنا لی عراقین کی موطلی کے خلاف کل آپوزیشن احتجاج ریکارڈ کروائے گی پاکستان تریک انصاف کی مقصوص نشیستوں کا معاملہ مقصوص نشیستوں کی چند نامزدگیوں پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو تحفظات کا اظہار پنجاب اسیمبلی کے لیے ملک فلک جاوید اور ربیہ باجوہ کے نامزدگی پر رہنماؤں کا اختلاف سامنے آ گیا مقصوص نشیستوں کی نامزدگیوں پر تحفظات سینئر قیادت تک پہنچا دیئے گئے رہنماؤں پی ٹی آئی شفقت محمود کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان چونتی سال قبل سرکاری ملازمت سے صیفہ دے کر سیاست میں قدم رکھا اب بہت سوٹ پچار کے بعد سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے شفقت محمود کا ٹویٹ لکھتے ہیں باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں سینئر لگی رہنماؤں ڈاکٹر آصف کرمانی نے نولک سے الہدگی کا اعلان کر دیا کافی عرصہ سے خود کو نولک کے سیاسی معاملات سے الہدہ کر چکا تھا عوام مہنگائی اور پسٹی کے بینوں سے مر رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ڈاکٹر آصف کرمانی کا مواقع بوٹی مافیا کو نکیل ڈالی تو نتائج بھی بہتر آئے سرکاری سکولز کے طلبانے میں دان مارا ہے انٹر میڈیٹ ٹیم تحانہ بھی آنا ہے بوٹی مافیا کو ٹف ٹائم دیں گے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کے ایڈوکیشنل کونفر سے خطاب صبح وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کے وڑے رہا ہوسامت وائس ٹیرمن واسا چودری شہباز احمد کاغذالی بڑھ کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ مکھنپورہ زیر تعمیر کیوبر فروخہ بار ڈسپوزل راوی کلیفٹن ڈسپوزل دیر ڈسپوزل کا دورہ ڈائریکٹر رابی ٹاؤن حافظ راہیل اشرف نے تفصیلی بریفنگ دی وائس ٹیرمن واسا نے ہیوی مشنری اور آلات کی ورکنگ کا جائزہ ریا ایم پی چودری نواز دیڑ کے عوامی کھلی کچھاری مرکزی دفتر پی پی ایک سو اٹھاون میں لاکہ مکینوں نے بجھلی سبیش مسائل بتائے کھلی کچھاری میں اصد راجپود میاں ندیم جلیفکار گوندل اور دگر کے شرکت سی ای او سی بی ڈی کا والٹن روڈ اپگریڈیشن میجر اسحاق شہید فلائی اوور منسوبے کا دورہ عمران امین نے والٹن روڈ اپگریڈیشن منسوبے کا جائزہ لیا سی ای او سی بی ڈی نے جائزہ اجلاس کے صدارت بھی کی ایگزیکٹیف ڈیریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے منسوبے کی پیشرفت بارے آگاہ کیا یورپی یونین ایوییشن کے جانب سے پاکستانی ائرلائنس پر بابندی ہٹانے کا معاملہ تیاریوں کے لیے پاکستانی ایوییشن آتھارٹی کو مزید وقت مل گیا بابندی ہٹانے کے حوالے سے آئی آسا نومیمبر میں اجلاس کرے گا اجلاس میں سیپٹی کے حوالے سے کیے گئی اقتماد کا جائزہ لیا جائے گا پی آئی اے کا بدز حج اپریشن افتتام پذیر ہو گیا فلائٹ اپریشن میں پی آئی اے پین تیس ہزار سے زیادہ حجاج کو واپس پلے کرائی قومی ائرلائنس نے سعودی عرب سے ایک سو اکتر پروازی اوپریٹ کی سرکاری حج سکیم کے تحت تقریباً انیس ہزار پان سو حجاج وطن واپس پہنچے پرائیویٹ حج سکیم کے تحت چودہ ہزار نو سو حجاج وطن واپس آئے ریونیو کولیکشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا معاملہ ریونیو کولیکشن ہیڈز کی ایپ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصہ ایپ میں آبیانا اگری کلچرل انکم ٹیکس مینسپل فیس اور چوکیدار چارجز شامل ہوں گے نمبردار اور پٹواری شہریوں کو ٹیکسز اور بلز بارے معلومات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے عوامی مسائل کے حل کے لیے پولیس افسران کو کھلی کچھریاں لگانے کا حکم خواتین اور بچوں کے شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹانے کے ہدایت سی سی پیو بلال صدیق امیانا کی زیر صدارت اہم اشراس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز مطارف کرمانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا پولیس کے مختلف انگس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا ایس پی صدر کا صدر ڈوین کا مختلف گرجہ گھروں کا دورہ ڈاکٹر قییر احمد خان نے گرجہ گھر کی سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیک کیا ڈاؤنشپ اور گرین ٹاؤن گرجہ گھروں کا بھی دورہ کیا ڈیوٹی پر تائنات اہلکاروں کو الٹ سیکیورٹی بارے بریف کیا پنجاب یونیورسٹی کے زیرہ تمام انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے دوسرا انٹری ٹیسٹ مجموعی طور پر دس سے گیارہ ہزار طلبہ نے انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا امتحانی مرکز واحدت روڑ پر چار ہزار طلبہ کی ٹیسٹ میں شمولیت طلبہ دو شفٹوں میں انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں وائس چانسٹر ڈاکٹر خالد محمود چیئرمنٹ ٹیسٹ کمیٹری ڈاکٹر ممتاز انور کا امتحانی مرکز کا دورہ بولے لاہور میں انہتر امتحانی مرکز میں داخلہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور لاہور ایسٹ زون پی سی بی انٹر کلپ چیمپینشپ ینگ لکسٹا کلپ نے نیو یونین کلپ کو چھے وکوں سے شکست دے دی فاتح ٹیم نے سوپر سیون مرحلے کے لیے کوالیف فائی کر لیا